الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ قرامی السلام علیکم حقوق العباد کے سلسلے میں ہم آج زعفاء اور محتاجین کے حقوق پر گفتگو کریں گے اور لوگوں میں اور ضعوب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ حَاکَرَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَتِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ مخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست نیس دوسرے محتاجوں کا سرپرست ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کی نہیں فرمایا کہ یوں ہوں گے اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا مطلب یہ ہے کہ جو شخصیے چاہتا ہو اور یہ ایک ذوق کی بات ہے یہ بھی ذوق کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہے اور روزہ اکدس پر بار بار اس کو حاضری نصیب ہو یہ بھی ایک ذوق کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ حسین ذوق یہ ہے کہ انسان یہ چاہے کہ مرنے کے بعد اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور صحبت نصیب ہو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ بات چاہیے ہو تو پھر ایسا ہے کہ وہ یتیموں اور محتاجوں کی کفالت کرے ان کی خدمت کرے تو جنت میں ہم یوں اکٹھے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الی وشرب بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الی رواہ ابن ماجہ عن ابی حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے سب سے بتر اور مسلمانوں کا سب سے بتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو یعنی کسی گھرانے کے اندہ ہونے کا اچھا ہونے کا اخلاقی طور پر بلند ہونے کا ایک میعار اتا فرما دیا کہ اگر اس میں یتیم رہتا ہے اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو اخلاقی طور پر یہ بلند گھرانا ہے اور یتیم رہتا ہے گھر میں اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ بدترین گھرانا ہے عزیزانِ گرامی یہ یتیم سے محبت جو ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پہ فیدا ہوں آپ بھی تو یتیم تھے آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد انتقال فرما چکے اور آپ کی پیدائش کے چھ سال بعد آپ کی والدہ تب ہی انتقال ہو گیا اور آپ کی پروش ایک عرصہ تک آپ کے دادا نہیں کی حضرت انطلب نے اس کے بعد آپ اطالب نہیں کی جو آپ کے چاچا تھے تو یتیم سے محبت جو ہے وہ ایک نزاج کی بات ہے اور اس محبت کا ایک تو نتیجہ ہے اور ایک سبب ہے اس محبت کا سبب تو ایمان ہے اور اس محبت کا جو نتیجہ ہے یتیم سے محبت کا نتیجہ وہ دل کی نرمی اور رکعت اور روحانیت ہے اب اس حدیث پر اور فرمائی مشترات کی حدیث ہے ابو حرہ ریسل روایت ہے اِنَّ رَجُلًا شَكَعْ اِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالْ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل کی قصاوت اور سختی کی شکایت تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر اور مسکینوں کو کھانا کھلا اب یہ دو عمل ہیں انسان کا دل اگر سخت ہو جائے تو اس کا علاج آپ نے یہ بتایا کہ دھونو کسی یتیم کو اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرو اس کی خدمت کرو اس کی کفالت کی کوشش کرو اور دھونو مسکینوں کو ایسے لوگوں کو جنہیں کھانے کی ضرورت ہو اور ان کو عزت کے ساتھ کھانا کھلا ہو کیا ہوگا تمہارے دل میں نرمی رقعت روحانیت پیدا ہوگی معلوم ہوا کہ یہ صرف فرض کی بات ہی نہیں ملکہ ضرورت کی بات ہی ہے دل کا نرم ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کا سخت ہونا ایک بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی بدبختی ہے علاج یہ بتایا کہ یتیم سے محبت کرو محتاج کو کھانا کھلا ہو اور نسائی کی حدیث ہے خویل بن عمر کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق ضعیفین الیتین والمرأہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ میں دو کمزور قسم کے لوگوں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں یعنی یتین اور بیوی کے حق معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ان دو قسم کی مخلوقوں سے ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے ایک یتیم سے اور ایک عورت سے اور اس کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے یونانی سوسائیٹی ہو یا ایرانی سوسائیٹی ہو یا ہندوستان کی سوسائیٹی اور میں سچ کہتا ہوں کہ خواب و مغرب کی سوسائیٹی مجھے امریکہ میں ایک ریسرچ سکالر ملے اور وہ بومن ایبیوز پہ ریسرچ کر رہے تھے پیش ڈی کا تھیسس لکھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ریسرچ ہے تمہاری وہ تمہیں سروے کیا ہے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ کہا کہ صاحب ہماری تحقیق کے مطابق تو چھانمے فیصد عورتوں کو جسمانی طور پر مارا جاتا ہے چھانمے فیصد نہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے عورت اور یتین ہر معاشرے میں مجلوم رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی دعائی دی ہے اب افراد ہے کہ میں ان دونوں کو محترم قرار دیتا ہوں اور ان دونوں کی سلسلے میں میں اپنے آپ کو محرج قرار دیتا ہوں ان کو میں محترم قرار دیتا ہوں اور اس معاملے میں اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہوں عزیزانِ گرامی یتین کے سلسلے میں چند احادیث اور بھی ہیں اور یتین کے ساتھ ایک ہستی اور بھی ہے عورت اور خاص طور پہ جب اس کا خاون فوت ہو جائے بیوہ وہ پہلے سے زیادہ مظلوم ہو جاتی ہے ویشتر بیویم ہی مظلوم ہوتی ہیں لیکن جب ان کا خامل فوت ہو جائے تو بہت ہی مظلوم ہو جاتی ہے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملت والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ و احسبہو کل قائم لا يفتر و کل سائم لا يفتر حضرت ابو حریرہ رواہ البخاری و مسلم بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دور دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اور عجر و ثواب میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کے مثل ہے اور میرا گمان ہے یہ راوی کہتے ہیں ابو حریرہ کہ میرا گمان ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو عبادت اور شبخیزی میں سستی نہ کرتا ہو اور اس ہمیشہ ہمیش روزے رکھنے والے سائم الدہر بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی ناغہ نہ کرتا ہو یونوں گام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کے تحجد پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے درست سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ مستقل روزے رکھتا چلا جا رہا ہو بہت عبادت گزار ہے درست سمجھتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ نہیں ان سے بھی آگے بڑھ کے اور ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح وہ شخص ہے جو کہ بیواؤں اور محتاجوں کی خدمت میں دور دھوپ کرتا ہو ان کے حقوق پورا کرنے کے لیے کچھ جبد و جہود کرتا ہو عزیزانی گرامی ایک مزاج ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ مزاج محبت کا ہے ضعیفوں اور محتاجوں کی خدمت کا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کہ ان کی خدمت کرتے ہوئے انسان کی گردن اکڑ نہ جائے بلکہ جس کی خدمت کر رہا ہے اس کا احسان سمجھے کہ اس نے خدمت قبول کر لی ایک حدیث اور حضور کا ایک قول جس کو پڑھ کے میری شخصیت میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی وہ آج آپ کو سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ حل تنسرونا و ترزقونا بلکہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے یا اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا ہے تو کیا تمہاری وجہ سے کرتا ہے نہیں بلکہ ان ضعیفوں کی وجہ سے یہ تمہارے گھر میں پڑھے گئے ہوتے ہیں کوئی یتیم ہوتا ہے کوئی ضعیف بوڑھا والد دادا دادی نانی امہ خالہ ضعیف جو تمہاری مدد کی محتاج ہوتی ہیں تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے لائیبیلٹی ہیں ہرکس نہیں وہ تمہارے لئے ایس سیٹ ہیں وہ تمہارے لئے ایک بہت بڑا خزانہ ہے تمہیں جو بجٹ ملتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کوئی صرف تمہارے لئے ہے ہرکس نہیں تمہیں ان ضعیفوں ان محتاجوں اور ان ان مسکینوں کی وجہ سے جو تمہارے گھر میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں راتوں کو کھانستے ہیں اور دن کو دوائی مانگتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ ضرورت مند ہیں اور لائیبیلٹی ہیں ہرکس نہیں تمہیں تمہارے دشنوں کے مقابلے میں مدد ملتی ہے ان کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے تمہاری خدمت کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے بجٹ سے زیادہ وافر مقدار میں ملتا ہے ان کی وجہ سے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کارگردگی اپنے گناہوں کی وجہ سے تم اس قابل ہوتے ہو کہ تمہیں رزق سے ہٹا دیا جائے نوکلی سے ہٹا دیا جائے تمہارے کاروبار میں مقصان لائے جائے بربادی لائی جائے تم کی عذاب آ جائے لیکن ان لوگوں کی وجہ سے تمہارا عذاب ٹل جاتا ہے تمہارا خسارہ نفع میں بدل جاتا ہے تمہاری تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آرام میں بدل دیتے ہیں تو یہ ضعیف لوگ اور محتاج لوگ جو گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لائیبیلیٹی من سمجھنا یہ جب اٹھ کے چلے جائیں گے اس وقت تمہیں پتا چلے گا آٹے دال کا بھاو والدین آج زندہ ہیں انہیں دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے کل جب یہ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ تمہارے اپنے حصے کا رزق اب کتنا باقی رہ گیا پھر جب تمہاری کسی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوگی تمہیں آٹے دال کا بھاوپ اس وقت معلوم ہوگا کہ والد کی دعا سے کیا پتا کیا اثر ہو رہا تھا والدہ کی دعا سے کیا اثر ہو رہا تھا اور اب کیا ہے عزیزانِ گرامی ہے تو بہت ذاتی سی بات لیکن آج کہہ دیتا ہوں میں ایک مرد میں کان لگا کے سن رہا تھا اپنی والدہ کی دعا وہ میرے اور بھائیوں کا نام لے لے کے دعا مانگ رہی تھی مجھے اپنا نام سنائی نہ دیا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد والدہ سے کہا کہ امی آپ میرے لئے دعا نہیں مانگتی تو والدہ رحمت اللہ علیہ نے ایسا جملہ کہا کہ میں زندگی بھر میں کبھی اس قدر میں نے ناک آؤٹ اپنے آپ کو ہوتے وہ نہیں دیکھا والدہ نے صرف یہ کہا بیٹے تمہیں کبھی میری دعائیں محسوس نہیں ہوئیں پتہ نہیں چلا کہ میری دعائیں آ رہی ہیں اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ادھر سے ہی ہو رہا ہے یہ سب انہیں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے میں پھدرتا پھرتا ہوں کہیں بات کرتا ہوں تو اس میں کوئی وزن ہوتا ہے کہیں کام کرتا ہوں تو اس میں کچھ قبولیت ہوتی ہے یا تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہیں جو مدد ملتی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے جب یہ نہیں ہوں گے اس وقت تمہیں آٹے ڈال کا بھاؤ معلوم ہو جائے محتاجوں اور ضعیفوں کا اپنے جگہ پہ ایک مقام ہے دین میں مہمان کا بھی مہمان کا بھی ایک حق ہے اس کا بھی ایک مقام ہے ہمارے ہاں ایک شخص آتا ہے اس کو حق ہے کہ ہمارے ہاں رہے مسلمان ہے ایک مسلمان کے گھر میں وہ آ سکتا ہے اسلامی معاشرے میں آپ کو کہیں ہوتل نظر نہیں آئے اسلامی تاریخ میں آپ کو حکومت کی طرف سے سائے تو آپ کو نظر آ جائے گی کوئی ہوتل نظر نہیں آئے گی یہ ہوتلوں کا کاروبار جو ہے نا یہ غیر مسلم معاشرے کی طرف سے ہمارے ہاں آ گیا ہے میں اس کو ناجائز قرار نہیں لیتا ہوں ذوق کی بات قرار دیتا ہوں کہ ایک مسلم معاشرے میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ اپنے ایک بھائی کیاں جا کے رہے اور ہر کھاتا پیتا انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک مردان خانہ ایک مہمان خانہ بناتا اور بڑے بڑے اہم شہروں میں جیسے کہ مکہ مکرمہ ہے مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس کو مکہ میں رہنا ہو وہ رات کے وقت اپنے دروازوں کو کنلی نہ لگائے دروازے کھلے رکھے کہا کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص جس کے گھر میں رات کے دو بجے تین بجے داخل ہونا چاہے تو ہو جائے اس کے لئے جگہ مقصوص ہونی چاہیے کہ مہمان کہاں جائے گا کہاں ٹھہرے گا یہ اسلامی معاشرے کا مزاج ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رواح البخاری و مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری کریں مہمان کا حق ہے اور اگر ایک شہر سے دوسری شہر میں ایک شخص جاتا ہے اور ایک دو تین دن اس کو رہنا ہے اور کسی بھی اپنے بھائی کے گھر میں رہتا ہے تو یہ ہوتل سیولیزیشن کہاں سے آگئی یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھئے آگئے اور کی دیکھئے مہمان نوازی کے کچھ حدود و قدود قیود آپ نے مقرر فرما لیے پھر بخاری و مسلم کی روایت ہے خویل بن عمر کی روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جائزتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامُ فَمَا بَعْدَ ذَلِكْ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِندَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ رواح البخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان دکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کریں پہلے دن انعام و عطیہ کا دن ہے جس میں مہمان کو اندہ سے اندہ کھانا کھلانا چاہیے اور مہمانی تین دن تک ہے یعنی دوسرے اور تیسرے دن اس کی مہمانی میں تکلف کرنا اخلاقاً ضروری نہیں ہے گھر میں جو پکا ہوا ہے وہ پیش کر دینا چاہیے اس کے بعد مہمان اگر رہتا ہے اور مہمان کو یہ شخص ٹھہراتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک اضافی صدقہ ہے اس کے بعد جو کچھ وہ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا اور فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے تین دن سے زیادہ فرمایا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے پھر اس کو چلے جانا چاہیے اب یہ حدود و قیود مقرر کر دی ہے اسلامی معاشرے میں ہر کھاتا پیتا انسان جو ہے اس کا ایک نظام ہوتا ہے گھر کا جس میں کہ مہمانوں کو ٹھہرانے کا وہ وقت بے وقت جب بھی آئیں کہ ٹھہرنے کا ایک انتظام ہوتا ہے افسوس کہ یہ باتیں ہمارے ہاں سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں اب تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دوست ہمارے ہاں اس لیے آکے نہیں ٹھہرتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ ہم ان کے ہاں جا کے ٹھہریں گے وہ ہوتل میں ٹھہرتے ہیں اور شاید اس لیے ہوتل میں ٹھہرتے ہیں کہ وہ مہمانوں سے آزاد ذمہ جی گزارنا چاہتے ہیں یہ اسلامی معاشرے کے قدریں نہیں ہیں عزیزانِ گرامی ایک عام مزاج جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بخاری المسلم کی روایت ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يذرمه ولا يسلمه ومن كان فی حاجت اخیه كان اللہ فی حاجته ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامة ومن ستر مسلما ستره اللہ یوم القیامة رواح البخاری و مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے خود بھی ظلم نہ کرے اور کسی دوسرے کو بھی ظلم نہ کرنے دے اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالی اس کی حاجت روای کرے گا اور جو کسی مسلمان کی تکلیف و مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا اور جو کسی مسلمان کی پرداداری کرے گا اس کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پرداداری کرے گا یہ عیب ذاتی عیب ایسا عیب نہیں جس سے کہ ملک اور قوم کو خطرہ ہو اب یہ چند صفات بیان کی گئی ہیں کہ نہ تو خود ظلم کرے نہ اسے ظلم کا نشانہ بننے دے اس کی حاجت پوری کرے اس کی خدمت کرے اور خدا نہ خاص تھا اس کی کوئی تکلیف ہے مصیبت ہے اس کو دور کرے اور اگر اس کو کسی ذاتی عیب میں مبتلا دیکھے تو پیار و محبت کے ساتھ اس کو خود سمجھائے تنہائی میں ادھر ادھر پیان نہ کرے اس پر پردادارکھے اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داود ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو اریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی مشروب پلائے اللہ تعالی اس کو نہایت نفیس جنت کی شراب تحور پرائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوئی ہوگی عزیزانِ گرامی یہ ایک مزاج کی بات ہے کہ جس شخص کو بھی ان ضرورت کی حالت میں دیکھیں مشکل کی حالت میں دیکھیں اس کی مشکل دور کرنے کی کوہش کریں اس کی ضرورت کو ہم پورا کریں اور اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہمارے ساتھ کیا جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين